اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں لائی فیت نمرا آج کے ویلوگ میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک انباکسنگ شیئر کرنے والی ہوں اس پارسل کا مجھے جو ہے وہ کافی زیادہ ویٹ تھا اور اس کے لیے آرموست میں نے ٹین ٹو فیفٹن ڈیز ویٹ بھی کیا ہے تو فائنلی میرا جو پارسل ہے وہ ریسیب ہو چکا یہ پارسل میں سے ریسیب ہوا ہے شین کی طرف سے پارسل میں نے اوپن کر لیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک یہ کمپٹ سے سلیپر نکلے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ یہ ایک ڈالر ہے اور یہ والا جو ہے وہ ایک بیک ہے اچھے جب بھی آپ کو یہ بھی آن لائن چیز جو ہے وہ آرڈر کر رہے ہیں نا تو آپ جو ہے نا وہ اس کا ریویوز لازمی چیک کیا کریں جیسے نارملی ہم پاکستان میں کوئی بھی آرڈر کرتے ہیں دراز وغیرہ سے تو اس کے ریویوز ہمیشہ چیک کیا کریں اور پھر جو ہے وہ آپ آرڈر دیا کریں میں نے بھی شین سے جو جو چیزیں آرڈر کی ہیں ان کے ریویوز چیک کر کے ہی کی ہیں ویسے میرا جو ہے وہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا شین کے ساتھ پہلے میں نے کبھی شین سے آرڈر نہیں کیا ہوا ایون دبائی میں بھی یہاں پاکستان میں بھی تو کیونکہ اب جو ہے وہ میں نے فرسٹ ایک موڈر کیا ویسے میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ شین نے ڈیلیوری اوپن کر دی ہوئی ہے لیکن وہاں کا میرا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ میں نے یو اے ای میں آرڈر کیا تھا اور یہ ٹوٹل پارسل جو ہے وہ مجھے ون فیفٹی دیرم کا پڑا تھا وید فری ڈیلیوری اور اس پہ کوئی ایکسپیرینس نہیں پڑے جو پروڈکٹ کے ساتھ چارجز سے بس وہی پڑے ہیں مجھے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پروڈکٹ ہے یہ والا اور یہ پروڈکٹ ہے میک اپ اورگنائزر بیسکلی یہ ہوتا ہے پیلٹس رکھنے کے لیے میک اپ پیلٹس ہوتی ہیں جو اس کے لیے ہوتا ہے اس طریقے سے اس میں جو ہے وہ ساری پیلٹس ون بے ون آ جائیں گی جو کہ ایک اورگنائزر چیز پڑی ہی رکھتی ہے اور ابھی مجھے جب میں اس کو سیٹ کروں گی نا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس کو کس طرح رکھتی ہوں تو دکھنے میں تو کوالٹی بہت اچھی ہے یوز کروں گی تو پتا چلے گا جیسا کہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا تھا ایکریلک میڈ ہے اور یہ بنا بھی ایکریلک کے ساتھ ہوئے اور بلکل سیف ہی جو ہے وہ مجھے رسیو ہو گئے اوکے جی موونگ ٹو دا نیکس پروڈکٹ تو یہ میں نے جو ہے وہ بیسیکلی میک اپ سپانج مانگوائے ہیں جو کہ ہمارے فیس پاورڈر یوز کرنے کے کام آتے ہیں یہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہے ان کے ساتھ اگر آپ اپنے سیٹنگ پاورڈر کو سیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے یہ مجھے چاہیے دے تو مجھے یہاں پر سستے سے نظر آگے تقریباً چار یا پانچ جرم کے ہوں گے میں ساتھ سکرین شوٹ اٹیچ کر دوں گی کیونکہ پرائس جو ہے وہ ویڈیشن ان میں آتی رہتی ہے جب میں نے آرڈر کیا تھا تب ان کے پرائس یہ چر رہی تھی اور یہ جو ہے وہ میں نے شیگ لائم کا مگوایا ہے بلش کریم بلش اچھا اس کی نا میں نے یہاں پر کافی ہائپ سنیے کہ شیگ لائم جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور ریزنیبل ہوتا ہے اور ان کے پرائس بھی اچھے ہوتے ہیں تو میرا جو ہے وہ بلش انہوں ختم ہو رہا تھا تو مجھے چاہیے بھی تھا تو میں ان کا چلیں ایک آرڈر بھی کر لیتی ہوں ساتھ میرا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کس طرح کیس کا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر مجھے اچھا لگا تو میں ان کی باقی چیزیں بھی آرڈر کر سکتی ہوں تو جی بیسیکلی یہ بلش ٹک ہے شیگ لائم کا تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کر کے بھی آپ لوگوں کو اس کا شیئر چیک کروا دیتی ہوں ویسے جو ہے وہ فیس پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو ہاتھ پہ اس کا ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہوں پہلے میں نے یہاں پر ٹرائی کیا ہے تو یہاں پر مجھے نا شیئر اتنا کلیر نہیں ہو رہا تھا شاید کیمری کی وجہ سے تو پیچ جو ہے نا وہ میں اس کو دوبارہ سے ہاتھ پہ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو شیئر لے اور ہو جائے یہ والا اس کا شیئر ہے بلکل لائٹ سا پیچ سا جو شیئر ہوتا ہے نا وہ والا شیئر ہے اور یہ کریم میں ہے ٹیکسٹر کافی سمودھ ہے سوفٹ ہے اور ایک بہت ہی پیاری سی جو ہے نا وہ اس میں سینٹ پی آ رہی ہے تو مجھے جو ہے وہ بلشن اچھا لگتا ہے تو میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ فرس ٹرائی ویسے میں نے ٹرائی کرنا ہے کریم بلش اس سے پہلے جو ہے وہ میں کرسٹین کا یوز کر دی تھی جو کہ میرا ختم ہونے والا تھا تو میں نے کہا چلیں اس دفعہ جو ہے وہ کریم بلش جو ہے وہ ٹرائی کر لیتے ہیں ابھی میں اس کو زیادہ لانگ ٹائم کے لیے یوز کروں گی تو پھر آپ لوگ کے ساتھ اس کے ریویوز بھی شیئر کروں گی فلحال جو ہے وہ میں نے اس کو صرف ٹرائیل بیس پہ مگوایا اور اس کے علاوہ ابھی چلتے ہیں ہم جی نیکس پارسل کی طرف جو کہ آج کل کافی زیادہ ٹرینڈی سے بیس پلٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کڑا بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں اور کافی اچھے بھی لگتے ہیں پر انٹرسٹ پہ بھی بہت زیادہ این ہیں آج کل تو مجھے بس ایک یہ چاہیے تھا جو کہ مجھے سمجھ نہیں آنا تھا کہ دبائی میں کہاں سے لوں کیونکہ میں نے کافی ساری شاپ دیکھی تھی لیکن مجھے ریٹ کا آئیڈیا نہیں تھا کہ دبائی میں کیا اس کی ریٹ مل جاؤں گے تو مجھے شین پہ نظر آ گیا تو یہاں پر تھا بھی تقریبا نائنگ یا ٹین دیرم کا تو میں نے آرڈر کر دیا اور کافی اچھی اس کی کوالٹی ہے مجھے کافی پسند آیا یہ والا اس کے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پکچر شیئر کر دوں گی کافی اچھی چیز ہے اور پارسل ریسی ہوئے تقریبا مجھے دس سے پندہ دن ہو چکے ہیں جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں کوالٹی وائز جو ہے نا وہ تو کافی ورث پھائیں گے میرے لیے مجھے کافی اچھا لگا اور اسی طرح کہ اگر مزید جو کہ آج کل چڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ اتنے ٹرینڈنگ میں ہیں تو وہ بھی مجھے جو ہے وہ نیکس ٹیم آرڈر کرنا ہوگا مجھے بہت پسند آیا تو اور اس کے علاوہ جو یہ ہے وہ میں نے رنگ مقبائی تھی اور ان رنگ میں جو ہے وہ بھی میں نے پاس سائز کبھی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میرے جو پہلے سائز آتا تھا وہ شاید مجھے تھوڑا ٹائٹ ہوتا تو میں نے یہ دکے سے ہی جو ہے وہ آٹھ نمبر مقبائی تھا جو کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ سہی ہی ہے سائز یہ نہ چھوٹا ہے نہ زیادہ بڑا ہے نارمل سائز تھا تو یہ آپ اس طرح سے دونوں ایک ساتھ بھی پہن سکتے ہیں یا دونوں الگ بھی پہن سکتے ہیں ہاں سے آپ لوگ کو ان کے جو ہے وہ ریڈز فغیرہ نظر آ جائیں گے اگر آپ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پھر پی کی آر میں وہ شو ہو جائیں گے آپ کے ایڈیا کے حساب سے تو نیکس چلتے ہیں جی نیکس پرڈک کی طرف یہ ہے ایک سکاف جو کہ ہیڈ سکاف ہے بسکلی اور یہ سلک میں ہیں اچھا اس میں نہ میں نے یہ دو مقبائیں ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز کے نہ تو ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ایک جو ہے وہ یہ والا ہے اس میں بلیک اور سکن کا کمبینیشن ہے جو کہ اس طریقے سے باکس پیٹن میں بنا ہوئے ہیں کافی کول لگتے ہیں نا سردیاں جیسے آرڈیاں تو کوٹ کے ساتھ لے رہے ہو یا ویسے اگر آپ نے کیری کیا ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں تو اس میں نہ میں نے دو کلر آرڈر کے دے دو ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ تو ایک جو ہے وہ اس میں یہ والا کلر کمبینیشن تھا بلیک اور سکن کا جو کہ ایک نارمل کلر ہے سب کے ساتھ چل جائے گا کیشوری بھی یوز ہو سکتا ہے اور دوسرا جو کلر ہے وہ بھی آج سے کافی پرننگ میں ہے یہ والا سٹائل تو یہ بھی ہے اور یہ دونوں سرک میں ہیں یہ والا جو ہے اس کی سرک جو ہے وہ ایکسٹر تھوڑی سی سوفٹ ہے اور تھوڑی سی شائنی ہے مطلب اس کا سٹاف مجھے زیادہ اچھا لگا ایس کمپیر ٹو جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا بلیک انڈ سکن والا اس کا سٹاف مجھے ٹھیک لگا لیکن اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا جتنا یہ والا اچھا ہے اس کی سرک جو ہے نا وہ زیادہ اچھی ہے زیادہ سوفٹ ہے اور اس کی سرک میں شائن بھی زیادہ ہے تو بس جی یہ دو سکاف میں ممکواہ تھے اور اس کے علاوہ اب چلتے ہیں جی نیکس پرڈکٹ کے طرف نیکس جو ہے نا وہ ایک یہ والا سکاف ہے یہ جو ہے وہ تھوڑا سردیوں کا سکاف ہے جس کو ونٹر میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کی یہ ونٹر کا آرٹیکل ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑا سا بول میں آ جاتا ہے سٹاف اور اس کی بھی اچھی خاصی لیند ہے اور اچھی خاصی جو ہے وہ بیٹھ ہے لیکن ہے یہ بھی سکاف ہے ویسے شال لکھا ہوا پیچر میں لیکن یہ سکاف ہے شال نہیں ہے اس کی ڈسکرپشن جو ہے نا وہ سب پروڈکٹس کی لکھی ہوتی ہے آپ لوگ جب بھی کچھ آرڈر کریں تو ڈسکرپشن پڑھ لیں اور وہاں سے بھی دیکھ کے آرڈر کریں کہ اس میں کیا چیز ہے کس طرح کی اور بار بار میں کہہ رہی ہیں جب بھی آپ نے آن لائن کچھ بھی مگوانا ہے تو ریبیوز دیکھ کے مگوائیں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ فراؤڈ یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہوتا جو کہ آج کل عام ہے کہ آن لائن شاپنگ میں فراؤڈ ہو جاتا ہے اگر آپ پاکستان میں دراز وغیرہ سے بھی مگواتے ہیں تب بھی آپ نے ہمیشہ ریبیوز چیک کرنے ہیں اور پھر آپ ان کو آرڈر کرنا ہے تو یہ تھے جی ہمارے سکاف ان کو کر دیتے ہیں سائٹ پہ اور اس کے علاوہ یہ ایک سلپر تھے یہ مجھے چاہیے تھے شو جو ہوتے ہیں نا کارپٹ شو ویسے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہاں پھر یہ بہت ہی کامفی کامفی سے اور بہت ہی کول سے لگ رہے تھے اور ان میں کلرز اور بھی زیادہ تھے لیکن مجھے سائز کا کنفرم نہیں تھا میں نے اپنے سائز کے ساتھ سے 39 اور 39 اور 40 والا سائز جو تھا وہ آرڈر کر کیا تھا اور مجھے یہ بلکل پرفیکٹ آئے تو یہ ویسے کارپٹ پہ چلنے کے لئے بہت بیسٹ ہے اوکے جی تو اب چلتے ہیں سب سے مین پارسل کی طرف جس پارسل کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ ایک ٹوٹ بیک لینا تھا اور یہاں پر مجھے جو ہے نا وہ ایک اچھا ریزنیبل ٹوٹ بیک جو ہے نا وہ نہیں مل پا رہا تھا میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا تھا بیکس بہت پیارے پیارے تھے لیکن جس طرح کا مجھے چاہیے تھا نا اس طرح کا نہیں مل رہا تھا جو کہ مجھے آج شین پہ نظر آیا تھا تو میں نے شین سے آرڈر کر دیا ان اس بیک کے لئے جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ ویڈ کیا ہے تو اب بھی چلتے ہیں جلدی سے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کو میں نے اسی لئے سب سے لاش پہ رکھا ہے تاکہ میں جو ہے نا وہ اس کو آپ کو اوپن کر کے ڈیٹیلز اس کی بتا سکوں تو چلیں جی بیک جو ہے نا وہ اس کو نکال لیتے ہیں پہلے باہر اوکے تو انہوں نے ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈسٹ بیک بھی دیا ہے پیکنگ بہت اچھی ہے نوڈ آؤٹ ہر چیز جو ہے وہ سیفلی پیک کی ہوئی ہے ویسے لکھا تو ہوئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چائنہ سے آئیں ہیں لیکن اب ڈونڈ نو کہ واقعی چائنہ سے آئیں ہیں یا پھر کہیں اور سے آئیں ہیں ویسے شین جو ہے وہ اپنی ڈیلیوری جو ہے وہ زیادہ تر چائنہ سے ہی کرواتا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر کافی اچھا ڈسٹ بیک ہے جو کہ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کو بیک کو نہ پھاروں اور اسی طرح ہی نکال لوں لیکن وہ نکل نہیں رہا تھا تو پھر مجبوراں جو ہے نا وہ اس کو مجھے پھارنا پڑا تب ہی بیک جا کے نکلا جو کہ بہت سیف لی پیک کیا ہوا تھا اوکے جی تو میں نے اس کو کھولی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کافی زیادہ سپیشیس ہے یہ اور کافی زیادہ بڑا بھی ہے مجھے بیسیکلی چاہیے تھا ٹرائولنگ کے لیے کیونکہ جب ٹرائول میں ہوتے ہیں تب آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمان جو ہے وہ آپ کے ہینڈ بیک میں آسکے تو پہلے بھی میرے پاس ہیں لیکن وہ تھوڑے چھوٹے سائز کسے تو مجھے تھوڑا لائچ سائز میں چاہیے تھا تاکہ میری سب چیزیں جو ہے وہ میرے اسی ہینڈ بیک میں آسکیں جو کہ میں کیری کر سکوں تو یہ ٹرائولنگ کے حساب سے بہت بیسٹ ہے مجھے اس کی کوالٹی بہت اچھی لگی اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں سب کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں ختم اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں سب کے لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے یہاں پھر میں آپ کے ساتھ سکرین شوٹ شیئر کر دوں گی